السلام علیکم اکسو آواز نامی فلم کمپنی کی تیار کردہ اس فلم کے پروڈیوسر اداکار وحید مراد تھے جس کی کہانی اور مقالمے اقبال رزوی نے لکھے فلم کے ہدایتکار کمر زیدی تھے جبکہ کیمرہ مین ایم ایوب تھے اردو زبان کی یہ فلم اسٹرن سٹوڈیو کراچی میں تیار کی گئی اور انیس ستر کی اس اٹالیسویں فلم کا نام تھا نصیب اپنا اپنا فلم کے اداکاروں میں شبنم، وحید مراد، زمرد، نرالہ، ساکی، تمنا، محمد یوسف، نحال، شہین، زری، انیلا اور ایس ایم سلیم شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی مری میں پڑھنے والے جوید اداکار وحید مراد سے شروع ہوتی ہے جو پڑھائی کے ساتھ وہاں آگا جان اداکار ساکی کے ہوتل کا مینجر اور اس کی دکان کا سیل مین بھی ہوتا ہے ماں رشیدہ اداکارہ تمنا اور ایک بہن صفیہ اداکارہ زمرد کا واحد سہارا جوید ایک دن آشی اداکارہ شبنم سے ملتا ہے جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ مری کی سیر کو آتی ہے اور یہی ملاقات پیار میں بدل جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں ایک دن اچانک تار آنے پر آشی کو اپنے شہر واپس جانا پڑتا ہے جہاں اس کا تایا اداکار ایس ایم سلیم بیمار ہوتا ہے دوسری طرف اونچے مستقبل کے خواب سجائے جوید بھی آگا جان سے اجازت لے کر کراچی اپنے گھر آ جاتا ہے اس کی ماں اور بہن جو ایک حسبتال میں نوکری کرتی ہیں ان کی اچھی زندگی کے لیے جوید اب نوکری کی تلاش شروع کر دیتا ہے جلد ہی جوید کو ایک فرم میں اکاؤنٹ کی نوکری مل جاتی ہے مگر اس فرم کا مالک آشی کا باپ ہوتا ہے ایک دن فرم کا مینجر غلطی سے رپو سے بھرا سیف کھلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے مگر جوید وہ تمام رقم ایمانداری سے آشی کے باپ صفدر اداکار محمد یوسف کو پہنچا دیتا ہے جہاں جوید کی آشی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آشی ایک امیر لڑکی ہے ایمانداری کی وجہ سے جوید کو فرم کا اسسٹنٹ مینجر بنا دیا جاتا ہے آشی کی امارت کا پتا چلنے کے بعد جوید اس سے کھنچا کھنچا رہنے لگتا ہے جسے محسوس کر کے آشی اسے اپنے گھر ہی ملتی ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے مگر ان کی باتیں آشی کا تایا سن لیتا ہے اور جوید کو کمرے میں بلا کر اسے گربت کے تانوں اور لالچی کہنے کے ساتھ اسے زلیل کر کے اس کا امتحان لیتا ہے مگر جوید ثابت قدمی سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا ہے آخر میں آشی کا تایا ان کے رشتے پر راضی ہو کر اسے گھر داماد بننے کا لالچ دیتا ہے مگر جوید اس امتحان میں بھی نہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے یوں آشی کا تایا جوید کے کردار سے خوش ہو کر ان دونوں کی شادی پر راضی ہو جاتا ہے اگلے دن آشی کے تایا کے کہنے پر جوید اپنی ماں اور بہن کو آشی کے گھر لاتا ہے مگر جوید کی ماں کو دیکھ کر نجانے آشی کا تایا کیوں بھڑک جاتا ہے اور رشتے سے انکار کرنے کے بعد انہیں زلیل کر کے گھر سے نکال دیتا ہے جوید نوکری چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے مگر آشی کے باپ کے سمجھانے پر نئی نوکری کے ملنے تک ارادہ ملتوی کر دیتا ہے آفس میں مسلسل جوید کو اداس دیکھ کر ایک دن جوید کا مینجر اداکار نحال اسے غم بھولانے کے لیے بزار حسن لے جاتا ہے مگر ایک کوٹھے پر جا کر جوید پر حیرت اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ جھروکے سے اپنی بہن صفیہ کو ناشتے اور اپنی ماں کو نائکہ کے روپ میں دیکھ لیتا ہے لیکن گھر آنے کے بعد جوید ماں بہن پر کچھ ظاہر نہیں کرتا آشی کا باپ اور تایا آشی کی منگنی کہیں اور تیہ کر دیتے ہیں جس کا ذکر آشی جوید سے کرتی ہے مگر جوید کے سبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہوتا ہے اسی لیے یکم تاریخ کو اپنی پہلی تنخواہ لے کر سیدھا کوٹھے پر جاتا ہے جہاں صفیہ روس کی ماں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں مگر جوید ان کی کچھ سنے بغیر انہیں خوب زلیل کر کے چلا جاتا ہے گھر آ کر جوید گھر چھوڑنے کی تیاری کرتا ہے رشیدہ اسے سمجھانے کی اور کچھ بتانے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر جوید نہیں سنتا آخر رشیدہ غصے میں آ کر اسے سچ بتاتی ہے کہ وہ ایک توائف تھی اور شریف زندگی کی خواہش میں اس نے ایک امیر سے شادی کر لی مگر ان دونوں بہنبائیوں کی پیدائش کے بعد وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور گھر کا خرچ چلانے اور جوید کی پڑھائی کے لیے دونوں ماں بیٹیوں کو یہ کام مجبوراں دوبارہ کرنا پڑا اور جب ثبوت کے طور پر وہ نکاح نامہ اور اس کے باپ کی تصویر جوید کو دکھاتی ہے تو جوید حیرت زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا باپ اصل میں آشی کا تایا ہی ہوتا ہے ماں سے معافی مانگنے کے بعد جوید جب معافی کے لیے صفیہ کے پاس جاتا ہے تو بھائی کے لفظوں کے تیروں سے گھائل صفیہ وہ غم پرداشت نہ کرتے ہوئے مر چکی ہوتی ہے جوید اب گصے میں ماں کے ساتھ صفیہ کی لاش اٹھائے باپ کے گھر پہنچتا ہے جہاں آشی کی منگنی ہونے والی ہوتی ہے وہاں جا کر جوید اپنے باپ سے ماں کے متعلق سوال کرتا ہے جسے اس کا باپ جھٹلاتا ہے مگر ثبوت کے طور پر نکاح نامہ اور اس کی تصویر دکھانے پر سارا سچ سامنے آ جاتا ہے جوید کا باپ اب باپ کے سامنے شرمندہ ہو کر ان سے معافی مانگتا ہے مگر جوید اب کی بار اسے باپ ماننے سے انکار کر دیتا ہے آخر ماں کے کہنے پر جوید باپ کو معاف کر دیتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے ناظرین ایک انتہائی خوبصورت فلم تھی جس میں تمام کرداروں نے زبردست کام کیا اور اس فلم میں خاص طور پر وحید مراد کی اداکاری دیکھنے کے لائک تھی اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا رونہ لیلہ آئرن پروین اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری مسرور انور نے کی جن کا میوزک لال محمد اور بلند اقبال کی جوڑی نے ترتیب دیا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں احمد رشدی کے گانوں میں سب سے مشہور گانا اے عبر کرم آج اتنا برس اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے یہ گیت اداکار وحید مراد پر پکچرائز ہوا اے عبر کرم آج اتنا برس اتنا برس کی بھجانت دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا یہ گیت بھی اداکار وحید مراد پر اکس بند ہوا ہم سے نہ بگڑ اے لڑکی اپنوں سے نہ لڑ اے لڑکی یہ گیت بھی اداکار وحید مراد پر فلم آیا گیا رونہ لیلہ کے حسن والوں سے جو الجھے گا وہ پچھتا آئے گا یہ گیت اداکارہ شبنم اور ساتھی اداکاراؤں پر شوٹ ہوا ملی گل کو خوشبو مجھے مل گیا تو یہ گیت بھی اداکارہ شبنم پر ہی پکچرائز کیا گیا آئیرن پروین کا آج نہیں تو کل اس گھر میں چان سبح بھی آئے گی یہ گیت اداکارہ زمورت پر اکس بند ہوا مالا کا غم کو بھلا کر ناچ لیے دل خوشیوں سے تو دور نہیں یہ گیت بھی اداکارہ زمورت پر ہی فلم آیا گیا غم کو بھلا کر ناچ لیے خوشیوں سے تو دور تجین ناظرین یہ فلم تین اپریل انیس سو ستر بروز جمعہ کو پورے پاکستان میں ریلیز کی گئی کراچی میں اسے پلازا خیام لائٹ ہاؤس نایاب نیرنگ شالیمار سوسائٹی ڈرائیوین شما گلزار مہتاب ہیدر آباد کے نیو میجسٹک کوہ نور لطیف آباد کے شاہین فیصل آباد کے نویلٹی لارکانہ کے نگار راول پنڈی کے سنگیت رحیم یار خان کے فردوس اور لاہور کے رتن میں نمائش کے لئے پیش کیا گیا رحیم یار خان فیصل آباد لارکانہ اور راول پنڈی کے سنماؤں کی معلومات کے لئے ہم جناب انوار الحسن زوار کامریڈ نصیر احمد شیخ اور محترمہ کوثر بخاری کے شکر گزار ہیں اس فلم نے پلازا سنماؤ میں اکتیس ہفتے گزارنے کے بعد سلور جولی مکمل کی جبکہ بقیہ سرکٹ میں اس فلم نے گیارہ یا اس سے زیادہ ہفتے گزارے اور اس فلم کی کامیابی کا سارا کریڈٹ وحید مراد کی شاندار اداکاری کو ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فلم کال کی نہ صرف تیسری ہٹ فلم قرار پائی بلکہ اس فلم نے اپنے گیت اے عبر کرم آج اتنا برس اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے پر گلوکار احمد رشدی کو بھی ایک نگاہ ریوارڈ دلوا دیا یوں یہ شاندار فلم پاکستان کے فلمی ماضی کا ایک شاندار ستارہ بند کر ہمیشہ جگمگاتی رہے گی تو یہ تھا فلم نصیب اپنا اپنا کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوتے سے لائک کیجئے گل فارم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ